اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ مسلمانوں کا قبلہ اول عیسائیوں کے لیے یسو کی جائے ولادت یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آلی یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آلی یعقوب اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے اسی لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے بارہ چشمیں جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے آپ کی نسل سے کم و بیش ستر ہزار انبیاء کرام آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودہ کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا جب فیرون نے مصر کو آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئی جس میں من و سلوہ چشموں کی بہتات مچلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لو تھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات تورات من و سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا جسے قرآن میں تابوتی سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوتی سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا اور حضرت دعوت علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنو کی مدد سے اس کو مکمل کروایا اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی اسی وجہ سے اسے حیکل سلیمانی کہا جاتا ہے بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور حیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوتی سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا سیپریس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تابوتی سکینہ کو بھی واپس لائیا گیا حیکل سلیمانی کو ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال ناجائز اور کیا کیا لقب دیئے یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں ایک یہودی اور دوسرے ایسائی یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا اس کے بعد یہودیوں اور ایسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی پھر ایسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جسے دیواری گریہ کہا جاتا ہے جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ وزاری کرتے ہیں تابوتی سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر اروج بخشا جائے گا اس وعدہ کا ذکر سورتی بقرہ میں بھی موجود ہے کہ اے بنی اسرائیل ان نیمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں اور اپنا وعدہ پورا کرو ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حیکل سلیمانی کی تین دفعہ تعمیر ہوگی جو کہ دو دفعہ ہو چکی ہے یہودی اپنے مسیحہ اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے پانچ سو سال بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہاں یہودیوں کو یہ جٹکہ لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آ گئے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی اسی لیے حیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا اسلام کے آگاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا کیونکہ یہودی اسی طرف مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے سترہ ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وحی رہا جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے ہی احاتے میں انہوں نے گرجاگر تعمیر کیا ہوا تھا اور عین تابوتی سکینہ والی جگہ وہ گند پھینکا کرتے تھے یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن میں موجود میراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو اقصہ کا نام دیا یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاتے میں موجود تھی تو زائرین کی حصیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی خلافت اباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا سلاہ الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف پچاس سے زائد جنگیں کر کے بیٹ المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر سات سو سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور یہودی اہستہ اہستہ پھر یروشلم میں عباد ہونا شروع ہو گئے اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سومپنے کا لالچ دیا لیکن ناکام رہے اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری اروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحہ اب دجال ہوگا جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابرا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے مو کی کانی پڑی عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہونا تو باقاعدہ گرجاگھروں میں پادریوں نے تقریبات منقد کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے دو ہزار سالوں سے ایک دوسرے کے عزلی و جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا اور قرآن کی بات بھی سچ ہو گئی کہ یہود و نصری ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیواری گریہ کے پاس آہ وزاری کرتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی اس کے لیے انہیں مسجد اقصہ کو گرانا ہوگا جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں کب سے مسجد اقصہ کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوتی سکینہ وہاں رکھنا ہے تابوتی سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی اب بھی ایک سو سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے دو ہزار انیس میں ایک امریکی ریاست سے پانچ عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا اگلی نشانی کے ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں کوویڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا کوئی اثر نہ ہوا ریڈ ہائفر فاؤنڈ میسٹری آف ریڈ ہائفر یہ گوگل میں سرچ کر کے آپ اس متعلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں الگرز کربی قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں اپنی مرضی کے ڈاکٹر انجینئر بچے پیدا کرنا نائنڈی ٹکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا اپنی مرضی کے موسم بنانا جب چاہو بارش برسا دینا چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے اسلام میں بتائی گئی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اتنے اچھے سے تیاری کر لی ہے کہ غرقد کے درخت لگا دیئے جو انہیں پناہ دیں گے بابلد جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ائرپورٹ بنا چکے ہیں یہ سب تو کربی قیامت کی نشانیاں ہیں اور ہیکلی سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے پھر اصل جنگ کیا ہے اصل جنگ عقائد کی ہے ہم اپنے عقائد میں سس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کے خرافات میں الجے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم اپنے عقائد کے اتنے مضبوط ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کے تماشائی ہیں اگر آج دجال ظاہر ہو جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے